دوستو ہمارا فیوچر ہوم کہہ جانے والے گرہ منگل گرہ کے بارے میں میں آج آپ کو بہت ساری جانکاری دینے والا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا اور اس گرہ کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ یہ ہمارا فیوچر کا گرہ ہونے والا ہے تو آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ گرہ کہاں پر استیت ہے حالانکہ ہم لوگوں اس سمائے پر ہم لوگ تو اس گرہ میں جا کر نہیں رہ سکتے آگے آنے والی آپ کی پیڑی ہماری پیڑی اگر اس کو ایسا موقع ملے گا تو وہ لوگ جا کے جرور اس گرہ پر رہیں گے تو اس ویڈیو میں آج آپ کو ساری جانکاری منگل گرہ کے بارے میں ملنے والی ہے کہ منگل گرہ کیا ہے منگل گرہ کہاں پر استیت ہے اور سورج سے کون سے نمبر کا یہ گرہ ہے اور سورج سے اس کی کتنی دوری ہے اور یہاں پر جانے پر کتنا سمائے لگتا ہے اور کیا یہ ہمارے جینے لائک ہے ابھی یا نہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا سورج سے چوتھا گرہ جس کا رنگ لال ہے اسی کو ہم لوگ منگل گرہ کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے پاس دو آسامان چندرمہ ہیں بات آتی ہے کہ منگل گرہ پرتبی سے کتنی دوری پر استیت ہے تو منگل گرہ پرتبی سے 144 ملین مائلز یعنی 225 ملین کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے اور اگر ہم پرتبی سے منگل گرہ پر پرکاس کی گتی سے یاترہ کریں تو یہاں پر ہمیں جانے کے لیے 3.11 مینٹ کا سمیہ لگے گا لگوک 3 مینٹ کے آسپاس آپ کو منگل گرہ میں جانے پر سمیہ لگے گا وہیں بات کریں ناسا کا سب سے تیج جان یعنی پارکر سولر پرو اگر اس کی سپیڈ 5,86 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے سپیڈ سے ہم لوگ منگل گرہ پر جائیں تو ہم کو جانے میں 95 گھنٹے کا سمیہ لگے گا تو لگ بگ ہم کو 7 مہینے کا سمیہ لگ جائے گا منگل گرہ ہمارے سورو منڈرل کا تھنڈا اور ریگستانی گرہ ہے کیونکہ اس کا وائی منڈرل بہت پتلا ہے اور جس میں دھول بھری ہوئی ہے اور بات کریں کہ منگل گرہ کا ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے تو منگل گرہ کا ایک دن 24 گھنٹے اور 40 منٹ کا ہوتا ہے جو کی پرتبی کے دن سے 40 منٹ لمبا ہوتا ہے لیکن بات کریں منگل کا ایک سال پرتبی کے ایک سال کے برابر ہوتا ہے کیا منگل گرہ اندر سے دھول بے جان اور نیرس ہے اس کے اندر نہ ہی کوئی پانی ہے نہ ہی کوئی جیو ہے نہ ہی کوئی جیون ہے یہاں پر دھول کی اتنے بڑے بڑے تفان اٹھتے ہیں کہ یہ پورے منگل گرہ پر پھیل جاتے ہیں اور پورے کے پورے بائی منڈل کو دھول سے بھر دیتے ہیں اس کی وجہ سے واتا ورن میں تاپمان اتنا کم ہو جاتا ہے کہ کاروان ڈائیکسائٹ سیدھے برپ میں بدل جاتی ہے اب آپ کے مند میں سوال آیا ہوگا کہ منگل گرہ کو لال گرہ کیوں کہا جاتا ہے تو منگل گرہ کو لال گرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے آسمان میں دیکھنے پر یہ ہلکا لال نارنگی دکھائی دیتا ہے اور منگل گرہ کی سطح لال اس وجہ سے ہوتی کیونکہ یہاں پر دھول کے ساتھ میں لوکھنیج بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کی سطح کو لال روپ دے دیتے ہیں اب آپ لوگوں کے مند میں سوال آیا ہوگا کیا منگل گرہ پرتبی سے الگ ہے تو ہاں بالکل الگ ہے منگل گرہ سورت سے ادھک دور ہے اور پرتبی سے چھوٹا ہے اور منگل گرہ الگ اس لیے کیونکہ یہ سورت سے زیادہ دوری پرستی تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ پرتبی سے چھوٹا بھی ہے بات کریں منگل گرہ کے عتید کے بارے میں تو بیگینکو نے یہاں پر اس کے عتید میں پانی کی پسٹی کی ہے کہ منگل گرہ میں بہت سال پہلے مطلب ہجاروں سالوں پہلے اس کی سطح پر پانی تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں بیگینکو نے یہ بھی کہا ہے کہ منگل گرہ بہت سمائے پہلے رہنے لائق بھی تھا اور یہاں پر جیون بھی تھا اور اس کا وائے منڈل آج کی تلنا میں اس سمائے بہت زیادہ اچھا اور گھنا تھا منگل گرہ میں کیونکہ انسانوں کے رہنے لائق ایک اچھی جگہ بن سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اور پرسیویرنس میسان سے یہ پتا چلا ہے کہ منگل گرہ میں اربوں سال پہلے بہت سارے تو موجود تھے جو کی ابھی نہیں ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں بیگینکو دوارہ یا سود کیا گیا تھا کہ منگل گرہ کی ستح کے نیچے کھارے پانی کا سروت بھی ہو سکتا ہے کھارے پانی میں کافی ماترہ میں آکسیجن ہو سکتی ہے جو کی سروت میں جیون کے جیون کا پرماڈ دے سکتی ہے لیکن آکسیجن کی ماترہ تاپمان اور دواب پر نربھر کرتی ہے منگل گرہ پر تاپمان سمائے سمائے پر بدلتا رہتا ہے کیونکہ اس کے گھونڈن اچھ کا جکاؤ بدلتا رہتا ہے یہ ساری جانکاری میں نے منگل گرہ کے بارے میں آپ لوگوں کو دے دی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ منگل گرہ آج کے ٹائم پر رہنے لائک بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر اگر ابھی کوئی دیکھتی رہنے کے بارے میں سوچے تو وہ نہ انترچ سوٹ کے یہاں پر پانچ منٹ بھی بھی سروائب نہیں کر پائے گا کیونکہ یہاں پر نہ تو آکسیجن ہے نہ ہی پانی ہے نہ ہی یہاں کا واتا برن پرتبی کے واتا برن جیسا ہے تو اب ہی کیول منگل گرہ ریسرچ کے لیے یوچ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر زیادہ زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ بھوست میں کیا جائے رہنے لائک گرہ بن سکتا ہے یا نہیں پرتبی میں جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھ رہا ہے جنگل کاٹے جا رہے ہیں تو آگے آنے والے سمیہ میں یہاں پر بہت ہی بہنکر تاپ مان بھی سر گرمی اور گلیسئر جب پگھلیں گے پانی بہت زیادہ بڑھے گا بہت دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو منگل گرہ میں جیون کے بارے میں ایک عجیب سا پرشن ہوتا ہے بھائی گینکو کے مند میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ منگل گرہ میں واقعی میں عطیت میں واسطہوں میں جیون تھا کیونکہ آج کی ٹائم پہ اس گرہ کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس پر جیون ساید ہی رہا ہوگا بہت ہی انسلجہ ہوا پرشن ہے کیونکہ اس کا اتر ابھی تک بگیانکوں کے پاس نہیں ہے ابھی فیلہال ریسرچ چل رہی ہیں بہت ساری اور دیری دیری سود کیا جا رہا ہے بہت سارے آگے منگل گرہ کے اوپر میسن آنے والے ہیں جو کی ناسا کے دورہ کیے جانے والے ہیں مید ہے کہ آپ لوگوں کو منگل گرہ کے بارے میں یہ ساری جانکاری جان کر اچھا لگا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا سیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا